اعوذ باللہ شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی اس امپونٹڈ ویڈیو میں میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹریکس فار آرگیومنٹیٹی ویسے اس ویڈیو میں تکھاؤں گا یعنی اس ویڈیو میں میں آپ کو آرگیومنٹیٹی ویسے لکھنے کا سنہری اور آسان طریقہ کار اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو اگین دیکھئے گا اگر پھر نہ سمجھائے تو تھائلڈ ٹائم لازمی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمنٹی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ دا کوسٹن یا انڈرسٹینڈنگ دا ایسے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے سوال کو سمجھنا ہے سوال میں کیا بوجھ رہے سوال کی ضرورت کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بیسک جو ان سے اجزاء ہیں وہ کون کون سے ہیں مطلب آپ نے کی پوائنٹ سرچ کرنے ہیں کہ وہ کیا آپ سے پوچھ رہے کیا فائنڈ آپ نے کرنا ہے کیا ثابت کرنا آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایسے کو سمجھنا ہے کہ ایسے میں پوچھا کیا گیا ہے ٹھیک ہے آرگیومنٹیٹیو ایسے لکھنے کا رسک آپ نے نہیں لینا کیونکہ آرگیومنٹیٹیو جو ان سے ایسے ہوتا ہے اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ چانس فیلئر کا ہوتا ہے تو آپ لوگ رسک میں نہ ڈالے اپنے آپ کو ہاں اگر آپ کو اچھے طریقے سے سو فیصد یقین ہے تو آپ لوگ لازمی لکھیں لیکن میرا کام تھا مشروع دینا آرگیومنٹیٹیو ایسے آپ کسی بھی صورت میں نہ لکھیں کیونکہ اس میں فیلئر کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس میں سبجیکٹیویٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے سبجیکٹیویٹی مطلب آپ کو وہ ایک ایسے دے رہا ہے وہ آپ اکنومیکلی اس کو اکنومیکلی پہلو سے لکھ رہے ہیں لیکن وہ مذہبی پہلو سے دیکھ رہا ہے اگزیمینار آپ کو آپ کے ایسے کو تو اس لحاظ سے آپ کے پوائنٹ اس سے نہیں ملتے تو وہ آپ کو فیل کر دیتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ آرگیومنٹیٹیو ایسے کسی بھی صورت میں نہ لکھیں ہاں اگر آپ کو گریفت ہے تو پھر ضرور لکھیں وہ آپ کی مرزی ہے اب بات کرتے ہیں تھیسی سٹیٹمنٹ ہاں جی آرگیومنٹیٹیو ایسے میں دوسرا سٹیپ آپ نے جو ان سے فالو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے تھیسی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے تھیسی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے تھیسی سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ نے چیز اپنے الفاظ میں ثابت کرنی ہوتی ہے جو چیز آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایکزیمینر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے تھیسی سٹیٹمنٹ میں اپنے جو ان سے اپنا جو ان سے محکوف ہے اس کو بیان کر دینا ہے ڈریکٹلی اور دو سے تین لائنوں سے زیادہ آپ نے تھیسی سٹیٹمنٹ نہیں لکھنی ایک سے دو کے درمیان آپ نے تھیسی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھیسی سٹیٹمنٹ جو ان سے ہوتی ہے یہ آپ کے ایسے کا روڈ میپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ یہ جو ان سے پوائنٹس ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ لوگ خود نوٹ ڈون کر کے ان کو سمجھ لیجئے گا انٹروڈیکشن اچھا سب سے پہلے آپ نے انٹروڈیکشن میں برائٹ سٹارٹ لکھنا ہے برائٹ سٹارٹ آپ نے کیسے لکھنا ہے جی برائٹ سٹارٹ میں آپ کا ہوق کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جونسی وکیبلری ہے اور گرامیٹیکلی مسٹیک ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے انٹروڈیکشن میں یہ چیزیں آپ نے نظر انداز نہیں کرنی اگر نظر انداز کر دی تو آپ لوگ فیل کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بیک گرونڈ انفرمیشن لاس میں لکھیں ضروری ٹرمز اور ڈیفینیشن آپ آرگیومنٹیٹیو ایسے میں شروع میں لکھیں گے انٹروڈیکشن ویڈ یور تھیسی سٹیٹمنٹ ہاں جی کہ آپ لوگوں نے تین پوائنٹس لکھنے ہیں آپ نے تھیسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کا انٹ کر دینا ہے یہ آپ کا انٹروڈیکشن ہوگا اب بات کرتے ہیں مین بوڈی میں مین بوڈی میں آپ نے کیا لکھنا ہے جی اب بات کرتے ہیں ایچ پیراغراف شوٹ ویڈ آر ٹوپک سنٹینس ہاں جی آپ نے تھیسی سٹیٹمنٹ میں جو اپنا موقف لکھا تھا آپ نے اسی موقف کو ہر پیراغراف کے شروع میں لکھنا ہے ہر پیراغراف کے شروع میں ایک سنٹینس میں آپ نے اسی کا سنٹینس بنا کے لکھ دینا ہے مطلب تھیسی سٹیٹمنٹ کو آپ نے تھیسی سٹیٹمنٹ کے ورڈز کو آپ نے ایک جملے کی صورت میں ہر پیراگراف میں لکھنا ہے اگر آپ لوگ فرض کر لیں اے آوٹ لائن میں چار پیراگراف لکھ رہی ہیں تھیسی سٹیٹمنٹ والے تو آپ لوگوں نے ہر پیراگراف کس سے سٹارٹ کرنا ہے تھیسی سٹیٹمنٹ کے ورڈز الفاظ سے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں مثالیں دینی ہے اگزمپل دینی ہے اور معاون الات دینی ہے اپنے موقف کو آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور یہ پانچوں جو انسا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا موقف دی ہے اس کے بارے میں جتنے بھی عالم ہیں جتنے بھی مفقرین ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں جتنے بھی آپ کے اپوزیشن لیڈر جو آپ کے اپوزیٹ یعنی مخالف بیان دیتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا فرض کر لیں آپ کہتے ہیں ایڈیوکیشن حاصل کرنا ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے اگینسٹ کوئی عالم اگر جواب دیتا ہے کہ علم حاصل کرنا وقت کا زیاں ہے تو آپ لوگوں نے وہ بھی الفاظ بیان کرنا ہے مطلب ایک اپنے محالف آرگیومنٹ دینا آپ کے اپنے موقف سے متعلق جو اتفاق نہیں کرتا وہ آپ نے ایک لائن ایک عالم کی لکھنی ہے پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں پھر آپ نے اپنی طرف آنا ہے اور آپ نے کہنا ہے میں اس وجہ سے اس کو غلط کہتا ہوں فلان علم یا مفقرین کو غلط کہتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو بتا دوں ترانزیشنز ورڈ آپ نے ترانزیشنل فریزز استعمال کرنے یا الفاظ استعمال کرنے لیکن ایک چیز کا خیار رہے کہ یہ پیراگراف اور اس کے علاوہ آپ کے آئیڈیاز کے درمیان کنیکشن کا کام کریں یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو ترانزیشن الفاظ کا استعمال آتا نہیں ہے فریزز کا استعمال آتا نہیں ہے اور آپ لوگ ان کو لکھ تو رہے ہیں لیکن کوریکٹ استعمال نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں جن کو آپ پروپر اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے میں لکھ سکتا ہوں ایسے آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہیں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کنکلوجن کی تو کنکلوجن میں آپ نے کون کون سے پوائنٹ لکھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے سیمورائز تا کی پوائنٹس میڈ ان دا ایسے ہاں جی جو جو چیزیں آپ نے اپنے ایسے میں لکھی ہیں ان کو شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ الفاظ میں آپ نے سمری کی صورت میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سمری کی صورت میں یعنی خلاصے کی صورت میں ٹھیک ہے مطلب تمام ایسے کا نچور آپ نے لکھنا ہوتا ہے کینکلوجن میں ری سٹیٹ یور تھیسی سٹیٹمنٹ ان ڈیفرنٹ وی ہاں جی کہ آپ نے دبارہ کیا کرنا ہے اپنی جو انسی تھیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کو لکھنا ہے کینکلوجن کے اندر لیکن مختلف طریقوں کے ساتھ تو آپ نے آخر پہ کیا کہنا ہے آخر میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں جو انسا موقف کہہ رہا ہوں یہ اس کے مطلب ہے مطلب آپ نے پھر اپنا موقف کینکلوجن میں لازمی لکھنا ہے اور آٹھون پوائنٹ جو انسا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کلیر اور شارٹ الفاظ استعمال کرنے ہیں سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ دان نیوز پیپر میں سے وکیبلری کے الفاظ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو ایسے میں استعمال کر لیتے ہیں وہ بات تو اچھی بات ہے لیکن ایک چیز کو مدے نظر رکھیں کہ اگر آپ دان کی زبان کو استعمال کریں گے اپنے ایسے کے اندر تو وہ آپ کو ایسے میں فیل کرے گا آپ لوگوں کو دان کے الفاظ جو انسا ہے ان کا پروپر استعمال ہی نہیں آتا جب آپ کو پروپر استعمال ان کا معلوم نہیں تو آپ لوگ کیوں جان بھج کر اپنے آپ کو رسک میں ڈا رہے ہیں آپ لوگوں کو اگر کریپت استعمال ان کا معلوم ہے تو پھر اپنے ایسے میں وہ الفاظ استعمال کریں otherwise آپ لوگ simple اور concise language کا استعمال کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی helpful ثابت ہو گئی ابھی تک ویڈیو ختم نہیں ہوئی ایک اہم بات بتاتا چلو کہ اگر آپ لوگ css کے ایسے کے بارے میں تو آپ لوگ صرف اور صرف چھے ایسے تیار کریں یہ چھے ایسے میں نے issue based ایسے کے لیے تیار کیے ہیں issue based ایسے اور argumentative ایسے لازمی css میں آتے ہیں issue based ایسے جو انسا ہوتا ہے یہ آپ کے دو آتے ہیں باقی argumentative ایسے آتے ہیں argumentative ایسے میں آپ کو fail کر دیتا ہے آپ لوگ اگر issue based ایسے تیار کریں تو آپ کو تقریباً 70% وہ pass کر دیتا ہے اگر آپ نے ٹھیک لکھا ہے تو آپ لوگ اگر یہ چھے ایسے issue based ایسے تیار کر لیں مطلب چھے topics ہیں جن پر میں نے چھے ایسے تیار کی ہیں جیسے کہ education پر ایک ایسے تیار کی ہے women پر ایک ایسے تیار کی ہے education پر ایک ایسے تیار کی ہے science پر ایک ایسے تیار کی ہے اسی طرح کے چھے topics ہیں جن پر میں نے چھے ایسے تیار کی ہیں ان چھے ایسے میں آپ لوگوں کے چھے سو پلاس ایسے clear ہوں گے آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ جو انسے چھے ایسے ہیں آپ لوگوں کو یہ چھے کے چھے مختلف طریقوں سے میں نے لکھ کر سینڈ کرنے ہیں مطلب ہر چھے women کا جن سا ایسے ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ الگ ہے democracy کا جن سا ایسے ہے اس کو حل کرنے کا الگ طریقہ ہے social evil پر جن سا ایسے ہے اس کو حل کرنے کا الگ طریقہ ہے science پر جن سا ایسے ہے اس کو حل کرنے کا الگ طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو issue based لیکن points الگ الگ ہیں میں نے ایسے points ہر topic کے لیے تیار کی ہیں جو کہ 90% topic کے لحاظ سے acceptable ہوں گے اور ہر point پر میں نے تقریباً 400 سے 500 الفاظ لکھا ہے اور 400 سے 500 الفاظ multiply آپ چھے کریں تو 3000 الفاظ آپ کا clear ہو جاتا ہے introduction وغیرہ ڈال کے تقریباً 4000 الفاظ بن جاتا ہے یہ 4000 الفاظ اگر آپ تیار کر کے جائیں گے ایسے کے لیے تو آپ لوگوں کو میں guarantee دیتا ہوں کہ آپ لوگ 3000 یا 2500 easily لکھ لیں گے جب 3000 یا 2500 آپ نے relevant لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے تو آپ لوگ پاس ہو جائیں گے اگر پھر بھی کوئی سوال ہے confusion ہے تو آپ لوگ میرے whatsapp number پر contact کریں انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے آپ کو guide کر دوں گا topic کے بارے میں بعض teacher اور بعض students کہہ رہے ہیں یہ ایسے نہیں acceptable CSS کے لیے لیکن میں کہتا ہوں وہ غلط ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا میں نے کس طرح تیار کی ہے بغیر تصدیق کی ہے کوئی بات کہہ دیں تو یہ غلط بات ہے ہاں جی سب سے اہم point جونسا ہے آپ جو evidence یا example دے رہے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ آپ کے thesis statement کے بارے میں ہے یا نہیں thesis statement کیا تھا thesis statement آپ کا موقف تھا ایسے کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ بات یقینی بنانی ہے کہ جونسا آپ کا جونسی آپ کی مثالیں یا پھر آپ کی quotationیں ہیں جا عداد و شمار ہیں وہ آپ کا hit کر رہا ہے thesis statement کو یا نہیں کر رہا اگر کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہا تو ایسی چیزوں سے آپ حد تل امکان کوشش کریں کہ ان سے بچیں ان کو نہ ہی لکھیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ڈی ٹریک کر دیتی ہیں مطلب ڈی ٹریک کیا ہوتا ہے کہ آپ سیدھا ایسے صحیح لکھ رہے تھے سمجھ گئے تھے topic کو لیکن درمیان میں آپ نے رستہ غلط اپنا لیا جس کی وجہ سے آپ اپنی منزل سے ہٹ گئے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے مسالے بھی relevant ہی دینی ہے تو اور اس کے علاوہ کلکل ٹھیک ہو سکے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹین پوائنٹ کی سب سے بڑی بات آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسے میں coherence اور clarity یعنی واضح پن اور اس کے علاوہ ایسے میں ترتیب اور مستقل مزاجی کو لازمی اپنائے یہ نہ ہو کہ آپ سب سے پہلے کیا لکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے conclusion لکھ رہے ہیں اور درمیان آخر میں کیا لکھ رہے ہیں introduction یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کے ایسے میں ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ grammatical mistake نہ کریں اور اس کے علاوہ preposition کی mistake نہ کریں penchuation کی mistake نہ کریں spelling کی mistake نہ کریں اس طرح کی غلطیاں جو انسی ہوتی ہیں یہ css میں آپ کو failure کی طرف لے کر جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے ایک چیز ہوگی دوسری بات اپنے استاد اپنے teachers کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے class fellows سے بھی discussion کرنی ہے topics کے بارے میں اور ان سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے دوست بھی رکھیں تو csp جو ان سے ہوتے ہیں ان کو رکھیں اب بات کرتے ہیں time management time management most important ہوتا ہے css کے امتحان میں آپ لوگوں نے proper planning کر کے writing کے لیے بھی revision کے لیے بھی اور اس کے علاوہ یاد کرنے کے لیے بھی یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے اگر planning نہیں ہوگی تو آپ لوگ failure کی طرف جائیں گے مطلب آپ کا ایسے تو پاس ہو جائے گا باقی subject clear نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں نے time management لازمی کرنی ہے مطلب ہر ایسے میں اگر آپ لوگ 7 point دے رہے ہیں 7 point لکھ رہے ہیں یا 6 point لکھ رہے ہیں تو آپ نے تقریباً 20 منٹ میں یا 15 منٹ میں کوشش کرنی ہے کہ ایک point کو لکھنا ہے ایک mark of کو لکھنا ہے ایک outline کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا ایسے clear ہوگا کیونکہ آپ نے رف عمل بھی آدھا گھنٹہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے غلطیاں بھی آخر میں دیکھنی ہے آپ لوگوں نے ویزل بھی کرنی ہے کوشش کریں اپنی time management time کی speed یعنی time management لازمی کریں ایک اور دوسری بات daily basis پہ لکھیں کم سے کم 10 منٹ میں آپ لوگ 200 الفاظ لازمی لکھیں اس طرح آپ کی speed بڑھے گی جب speed بڑھ گئی تو آپ لوگ دو گھنٹے میں بھی ایسے لکھ لیں گے آدھا گھنٹہ آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے رف عمل میں practice کرنی ہے کہ میں نے یہ point relevant لکھنا ہے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ آپ کا ادھر ویس ہو گیا آدھا گھنٹہ آپ نے رکھنا ہے جی کہ آپ نے ایسے کو کیا کرنا ہے جی ایسے کو revise کرنا یا ایسے کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے یا presentation ایسے کی کرنی ہے یہ آدھا گھنٹہ آپ آخر پہ چھوڑ دیں لیکن کوشش کریں کہ آپ نے دو گھنٹے میں اپنا ایسے لکھنا ہے آپ آدھا گھنٹہ جونسہ revise کے لیے رکھیں گے اس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کے first time نہ ہو آپ لوگ کیا کرتے ہیں ہر paragraph کو time نہیں دیتے time extra نہیں دیتے مطلب ایک paragraph آپ نے کیا لکھا 5 pages میں لکھا ایک point کو 5 pages میں لکھتی ہے ایک point کو آپ نے ایک pages میں لکھتی ہے یہ چیز آپ کو failure کی طرف لے کر جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ failure کی طرف اس لیے لے کر جاتی ہے کیونکہ اوپر جا کے موضوع تبدیل ہو گیا جس پر آپ نے 5 pages لکھے تھے وہ آپ کے topic وہ آپ کا موضوع بن گیا اور جس پر ایک page لکھا تھا وہ اس کا موضوع نہیں تھا بلکہ ایک point بن گیا تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بچنا ہے ایک چیز اور دوسری چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز پر تو knowledge ہے دوسرے میں knowledge نہ ہونے کے برابر ہے تو تیسری چیز اس میں time management mistake نظر آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے ان تین چیزوں سے بچنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں اپنے ایسے کو کس کے مطابق لکھیں جو demand کر رہا ہے examiner جو اس نے examination center کے اندر آپ کو paper دیا تھا اس exam کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کے مطابق اس کی demand کے مطابق کیسے لکھنا ہے یہ نہ ہوگی آپ کو کچھ اور وہ کہہ رہا ہے آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں وہ search based knowledge کہہ رہا ہے آپ عام theory لکھ رہے ہیں جب عام theory لکھیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو failure کی طرف لے کر جائے گی اب بات کرتے ہیں next remember practice ہاں جی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ practice daily basis پہ کرنی ہے اگر آپ لوگ daily basis پہ تیاری کار رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے introduction لازمی لکھنی ہے daily basis پہ topic کے بارے میں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے outline لازمی لکھنی ہے quotations لازمی لکھنی ہے conclusion لازمی لکھنی ہے لیکن ہفتے کے بعد آپ لوگوں کی جونسی تیاری کا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہفتے میں ایک یا دو ایسے لازمی لکھنی ہے دو ایسے لکھتے ہیں تو well and good اگر نہیں لکھتے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں ایک لازمی لکھیں کیونکہ یہ چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی daily basis پہ ایک مصبون پر توجہ نہ رکھیں بلکہ تمام مصبونوں کو time دیں کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں ایسے صرف آپ کو پاس کروائے گا ایسے کے لیے آپ نے تین گھنٹے رکھے ہیں تو باقی سبجیکٹ کو بھی دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے لازمی دیں کیونکہ باقی سبجیکٹ میں آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں اور اگر آپ کے 800 نمبر ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کوشش کریں کہ انٹرویو میں اچھا پرفارم کریں انٹرویو میں جب اچھا پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کی سیلیکشن کے چانسی سے زیادہ ہو جائیں گے کم سے کم اپنا میرٹ اپنا ٹارگٹ جونسہ آپ نے رکھنا ہے وہ 800 رکھنا ہے ریٹن میں اگر 800 آپ لوگ رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سیلیکشن لازمی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جو میں نے چھے ایسے تیار کی ہیں ملٹی اگر وہ تیار کرتے ہیں تو ان میں سے آپ کا ایسے کلیر ہو جائے گا آپ لوگوں نے صرف اس میں سے ایک پریکٹیس کرنی ہے کس کی آپ نے آٹلائن کی اور اس کے علاوہ انٹروڈیکشن کی کوٹیشن کی اور صرف اور صرف کینکولیجن کی پریکٹیس کرنی ہے وہی چھے ایسے جو آپ تیار کریں گے انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا اور 600 پلاس آپ کے ایسے کلیر ہوں گے اب بات کرتے ہیں آرگیومنٹیٹیو ایسے میں ایک سٹیپ کون سے ہوتے ہیں سٹیپ آپ کو بتاتا چلو کہ آپ لوگوں کے آرگیومنٹیٹیو ایسے میں ساتھ سٹیپ ہوتے ہیں کم سے کم ساتھ سٹیپ ان کو زیادہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیہان میں رکھنا ہے کہ جتنے پوائنٹ آپ نے آٹلائن میں لکھے ہیں اتنے پوائنٹ کو آپ نے ثابت بھی کرنا ہے اگر دس لکھے ہیں تو دس کو ثابت بھی کرنا ہے اگر آپ نے دس نہیں لکھے پورے تو آپ کو فیل کر دے گا وہ کیونکہ آپ نے ایسے مکمل نہیں لکھا تو فیلیر کی طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایسے کو مکمل لکھنا ہے چاہے آپ سات پوائنٹ میں لکھیں چاہے آپ چھے پوائنٹ میں لکھیں لیکن اپنی بات کو مکمل لکھیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو پاس کی طرف لے کر جائے گی اب بات کرتے ہیں رائٹ فائف کی پوائنٹس انٹروڈکشن کے علاوہ آپ نے کیا لکھنے ہیں فائف پوائنٹس لکھنے ہیں اور فائف کلیمز لکھنے ہیں فائف موقف لکھنے ہیں آپ نے اب بات کرتے ہیں انٹروڈکشن آپ کا ڈیٹھ سو یا دو سو الفاظ پر ہونا چاہیے کلیم ون آپ کا کتنے الفاظ پر ہونا چاہیے ساڑھے تین سو سے چار سو کے درمیان ہونا چاہیے کلیم دو آپ کا جونسہ آپ کا اپنا موقف جونسہ وہ تین سو ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو کے درمیان ہونا چاہیے کلیم تری جونسہ وہ ساڑھے تین سو سے چار سو کے درمیان ہونا چاہیے کلیم فور جونسہ وہ آپ کا کتنے الفاظ پر ہونا چاہیے کم سے کم کم سے کم ساڑھے تین سو سے چار سو الفاظ ہونا چاہیے کلیم فائف جونس ہے وہ بھی آپ کا ساڑھے تین سو سے چار سو الفاظ پر ہونا چاہیے اور کینکلوزن بھی آپ کا دو سو یا آپ کا ڈیٹھ سو الفاظ پر ہو تو آپ کا ایسے مکمل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں یہ الفاظ تو دو ہزار بنتے ہیں ہم نے پچیس سو یا تین ہزار لکھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کونیکٹرز کے الفاظ لکھنی ہے ایکوٹیشنز لکھنی ہے تو آپ کا ایسے تقریباً بن جائے گا پچیس سو کے لکھ بک آپ کو بتاتا چلوں یہ ایکیس سو کے قریب بن گیا ایسے ٹھیک ہے ایکیس سو بائیس سو اور اگر آپ لوگ اس طرح کی ترتیب رکھتے ہیں تو آپ ویلن گوڈ چار سو ساڑھے چار سو اگر اچھا آپ تین ہزار لفاظوں پر لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا انٹروڈکشن ڈائیسو الفاظ پر آ جائے گا دو سو کے درمیان آ جائے گا کلیم جونس ہے وہ ساڑھے چار سو سے پانسو کے درمیان آ جائے گا ٹھیک ہے اور کینکلوجن آپ کا دو سو سے ڈائیسو کے درمیان آ جائے گا اسی طرح آپ کا آرگیومنٹیٹیو ایسے تین ہزار لفاظ پر کلیر ہو جائے گا یہ پچیس سو الفاظ کے لیے میں نے بتایا ہے اب بات کرتے ہیں کٹیشنز اچھا اب بات کرتے ہیں کٹیشنز کٹیشنز جونسی ہیں اس کے دیر سو الفاظ ہو گئے ٹھیک ہے باقی مین کنیکٹرز کی بات کریں تو یہ دیر سو الفاظ پر ہے ٹھیک ہے اب بات کریں تو آپ نے ایک آٹلائن کے پوائنٹ میں چار پیڑا گراف لکھنے ہیں اب سو کا ایک پیڑا گراف ہو تو سو ملٹیپلائی چار کریں تو آپ کا چار سو الفاظ بن گیا چار سو الفاظ ملٹیپلائی آپ کریں پانچ کے ساتھ تو دو ہزار الفاظ بن گیا تو میں امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات